آج ہم اسی کھمپریسر کے کھاپلیں نکال رہیں اکثر ہم بڑے کھمپریسر لگایاں یا کھاپلے کھانی لکھ جسی لگایاں جس کی وجہ سے اسی کھاپلیں کھاپلیں جاتے ہیں اور اب اگر ہم جاتے ہیں جس کے بعد ان کے بعد قیبے کھاپلیں نکال رہیں وہ کہتا ہے جی اس کے لئے آپ کو چھمپر کھول کے لئے کے ہیں یا ہنڈن بائی نکال کے ہیں تب آپ کی گاری کے کھاپلیں نکال کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آج ہم اس کا قابلہ نکال رہے ہیں پہلے ہم اس کی بیس بنائی اس کے بعد ہم اس کی پر قابلہ رکھے اور اس کو ویڈ کیا تو اب یہ ساف کریں گے اس کو دوبارہ پھر ویڈ کریں گے اور ویڈ کر کے اس کو رام سکول سے ہم باہر نکال لیں گے قابلے مشہ کمپریسر کو جب بھی آپ لگائیں اکسل لوگ یہ ڈیوڈ کمپریسر لگاتے ہیں لائف پیج الوکیشن کرتے ہیں تو اس کے لئے قابلے آپ کو چاہیے جنرل قابلے استعمال کریں تاکہ وہ لائف پیج ٹک جلیں دیسی قابلہ ہوتا ہے ایک دیسی میں بھی نئی میں اچھی قابلے آتے ہیں لیکن لوگ بلکل دیسی قابلے استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے یہ قابلے کھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قابلہ کھول جائے گا دیکھیں یہ قابلہ بل کھول رام سکول سے کھول گیا ہے جب آپ بلک کرتے ہیں ساتھ قابلہ دا گرم ہو جاتا ہے اور جب گرم ہو جاتا ہے وہ چک چھوڑ جاتا ہے اور رام سکول سے آپ اس کا قابلہ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جی قابلہ کھول گیا جب دورا اب بارہ قابلہ آپ چودو کا رکھ لیں دس کا ہے تو بارہ کا رکھ لیں کو کوئی ٹیک کرنے یا گوٹی دے چودو کا رکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہم اس کے بعد اس کے چودو کا نمی لگائیں گے تاکہ اس کی چودو بلکل ساف ہو جائے ٹھیک ہے کابلہ نیکس ٹائم ہم بلکل رام سکول سے لگا کر ٹیٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیسے گریس لگا دیں گے ٹیٹ کریں یہ دیکھیں یہ کابلہ اس کا باہر آ چکا ہے وہ اور کوئی ہے یہ کیا ہے یہ ساتھ پر ویٹیو دیکھیں گے اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہم نے اس کو آئل چین کرنا ہے آئل ڈالنا ہے